موسیقی 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 تمام دیکھنے والوں اور تمام سننے والوں کو میری طرف سے مسیح سو کے نام میں سلام میں سب سے پہلے تو فید ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ جس کی وساست سے آج میں یہاں پہ مدھو ہوں اور اس کے بعد میں ریفرن پاسٹر سیسل جان برکت کا شکر گزار ہوں جو فید ٹی وی کے چیرمن اینڈ فارمڈر ہیں میرا تعلق کنگز ریوائیول چرچن پاکستان کے ساتھ ہے میرا نام پاسٹر فیاض سجن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان ڈیسائپلشپ سیمنری کا کوارڈینیٹر بھی ہوں تو جیسا کہ ابھی بات ہو رہی ہے فید ٹی وی پہ کہ آج مسیح سے ملاقات کے حوالے سے کیا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو میں آج مسیح سے ملاقات کے حوالے میں مریم مقدلینی کی زندگی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مسیح سے ملاقات سے پہلے اس کی زندگی کیا تھی اور مسیح سے ملاقات کے بعد اس کی زندگی کیسے چینج ہو گئی کیسے اس نے مسیح کو اپنے اندر لے لیا اور پھر مسیح کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی مزارنا شروع کر دی ہیں آئیں میرے ساتھ خدا کے پاک کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں مقدس یوہنہ رسول کی انجیل اور اس کا بیس باپ اور اس کی گیارہ آئیس سے خدا ان کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے یہاں پر یوں مرکونٹ ہے لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی اور جب روتے روتے قبر کے طرف جھوک کر اندر نظر کی تو دو فرشتوں کو سفید پشاک پہنے ہوئے ایک کو سرحانے اور دوسرے کو پینتانے بیٹھے دیکھا جہاں یسو کی لاش پڑی تھی انہوں نے اس سے کہا اے عورت تو کیوں روتی ہے اس نے ان سے کہا اس لیے کہ میرے خدا ان کو اٹھا لے گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسو کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسو ہے یسو نے اس سے کہا اے عورت تو کیوں روتی ہے کس کو ڈھونٹی ہے اس نے باغوان سمجھ کر اس سے کہا میاں اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ ہم اسے لے جاؤں یسو نے اس سے کہا مریم اس نے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا رہونی یعنی اے استاد یسو نے اس سے کہا خداون کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی خاص برکت ہو آج ہم خداون کے پاک کلام میں سے مریم مقدلینی کی زندگی کے بارے میں نمار کریں گے اور مریم مقدلینی جو ہے یہ یہاں پر ہمیں روتے ہوئے نظر آ رہی ہے اب سب میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ مریم یہ ہے کون آپ اس کو ذرا تفسیر میں بیان کر دیجئے ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ یہ مریم مقدلینی کون ہے اور یہ یہاں پر کیوں روتی ہے یہ ایک الگ بات ہے لیکن جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ یہ مریم کون ہے تو آئیں ہم خدا کے پاک کلام میں سے ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں مقدس مرکز رسول کی انجیل اور اس کا سولہ باپرس کی نو آیت میں ہم خدا کے پاک کلام کو تلاوت کرتے ہیں اور اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ مریم کون ہے یہاں پر خداون کے پاک کلام میں یوں مرکون ہے ہفتہ کے پہلے روز جب وہ صویرے جی اٹھا تو پہلے مریم مقدلینی جس میں سے اس نے سات بدروہیں نکالی تھی دکھائی دیا یعنی کہ یہ وہ مریم ہے جو سات قسم کی بدروہوں میں گریفت تھی تو پاستر صاحب آپ نے مریم کو صورتی سے بیان کیا کہ یہ مریم کون تھی اب میرا آپ سے یہ عبادہ پڑھ رہی تھی تو یہ ایک اور سوال ہے کہ یہ مریم کی ملاقات مسیح سے کس طرح ہوئی مریم مقدلینی مسیح سے پہلے بار کب ملے اس کو آپ ذرا تفصیل میں بیان کیجئے تاکہ ہم مریم کے واقعات سے اس کی ملاقات سے ذرا اور جو ہے جانب سکے کہ وہ کس طرح ہوئی ابھی ہم نے خداون کے پاکلام میں سے یہ دیکھا اور پڑھا کہ مریم مقدلینی جو ہے اس میں سے سات قسم کی بدروہیں مسیح نے نکالی اور جب مسیح سے ابھی مریم کی ملاقات نہیں ہوئی تھی تو ایسے تھا کہ مریم مقدلینی کی حالت جو تھی یہ ایک دیوانوں کی طرح تھی کیونکہ بدروہیں اس کے اندر تھی اور یہ گلیوں میں عوارل پھرتی تھی اور بچے جوتے تھے نا گلیوں کے یہ پتھر لے کر اس کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے آتے تھے تو ایک دن ایسے واقع ہوا کہ بچے مریم کے پیچھے ہیں اور مریم جو ہے وہ دیوانوں سی حالت میں ہے اور مریم گلی میں جا رہی ہے اور دوسری طرف سے مسیح اپنے شگردوں کے ساتھ آ رہے ہیں تو وہاں پر مریم کی مسیح سے ملاقات ہوتی ہے اور یہ ملاقات وہاں پر اس قسم کی ملاقات ہوتی ہے کہ جیسے ہی مسیح سے مریم کی ملاقات ہوتی ہے تو مسیح مریم کے اندر کی وہ سات قسم کی بدروہیں جو ہیں وہ اسی وقت نکال رہتے ہیں اور وہ بدروہیں نکل جاتی ہیں اور مریم کی حالت جو ہے پہلی ہی ملاقات میں مسیح سے بدل جاتی ہے جو وہ دیوانوں سی پھر رہی ہے اب وہ دیوانوں سی نہیں ہے اب اس کی حالت سمر چکی ہے اب وہ مسیح کے شاگردوں کے ساتھ مسیح کے پیچھے ہو لیتی ہے پانچ صاحب اسی کے ساتھ ایک اور بات جو اس بیرس کے شروع میں ہے کہ مریم کو بروہ رہی تھی مریم کے اتنا عزمانے کا سبب کیا تھا؟ ہاں ابھی آپ نے جو سوال کیا تھا اس سوال پہ کہ مریم کون ہے؟ تو مریم کی ملاقات مسیح سے کبر کیسے ہوئی؟ اب اس حالت سے وہ نکل کے ایک اچھی حالت میں آ چکی ہے اب وہ مسیح کی پیروکار ہے اب وہ شاگردوں کے ساتھ مل کے خدمت کرنے والی ہے لیکن وہ وقت سے لے کے جب مسیح نے اس میں سے بدروہیں نکال دی اس وقت سے لے کے اس وقت تک مسیح کے ساتھ ساتھ ہے شاگردوں کے ساتھ ساتھ ہے خدمت میں ہے وہ مناتی میں ہے جہاں جہاں مسیح جاتے ہیں جہاں جہاں اس کی شگر جاتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ جاتی ہے اور ان کے ساتھ رہتی ہے لیکن اس وقت اس کے رونے کا جو سبب ہے وہ سبب یہ ہے کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ گت سمنی میں سے مسیحہ کو پکڑ کر لے گئے ہیں ظالموں نے بہت ظلم کیے ہیں یہاں تک کہ سلیب پر اس کو لٹکا دیا گیا ہے کانٹوں کا تاج پہنا دیا گیا ہے پسلی میں بالا مات دیا گیا ہے ہاتھوں اور ہاؤں میں کیل ٹھوک دیئے گئے ہیں تو یہ سارے واقعہ کو مریم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اس مسیحہ کو وہ دیکھ رہی ہے اس وقت میں دیکھ رہی ہے جب مسیحہ کو سلیب دے دیا گیا ہے اس وقت میں دیکھ رہی ہے جب اس کو کانٹوں کا تاج پہنا دیا گیا ہے اس وقت میں دیکھ رہی ہے جب اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھوک دیئے گئے ہیں یہ سارے واقعہ کو دیکھتے دیکھتے مریم مقدلینی اس بات کی طرف دیکھ رہی ہے کہ مسیحہ جس نے اس میں سے ساتھ قسم کی بدروہیں نکالی تھی وہ صلیب پہ مر گیا اور یہ جو مر جانے کا لفظ ہے یہ جو مر جانے کی بات ہے اس کو وہ سہن نے کر دیا اور وہ یہاں پہ ہمیں روتے ہوئے نظر آ رہی ہے جی ہم نے دیکھا کہ پانی صاحب نے پڑی خوبصورتی سے مریم کی کہانی کو بیان کیا ہم دیکھتے ہیں کہ مریم کی حالت کس طرح سے تھی جب اس میں ساتھ بدروہیں تھی تو اس کے ساتھ بچے کیسا سلوم کرتے تھے اس کو پتھر مارتے لیکن جب مریم کی ملاقات مسیح سے ہو گئی یسو مسیح نے اس کو جب نجات دی اس ساتھ بدروہوں سے جب اسے نجات دے دی تو وہ کس قدر خوش ہو گئی ہوگی اس میں کس قدر خدا کی پیچھے چلنے کی آرز ہوائی ہوگی خواہش پیدا ہوئی ہوگی وہ پھر اس کو زندگی جینے کا ایک مقصر ملیا جب اس کو زندگی جینے کا ایک مقصر ملیا تو وہ مسیح کے پیچھے ہو گئی اس کے شاگردوں کے ساتھ تھی اور ہر جربہ جلائے اس کی منادی اس کی موت ذات کو دیکھ رہی تھی اور یہی سبب تھا کہ جب مسیح کو اس نے مسلوب ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ ترکے جب قبر پر گئی تو اس قدر ہو رہی تھی کہ اس کا مسیح اب نہیں لگ جی پانی ساتھ اس تفصیل کو آپ تھوڑا سا اور بازے بیان کریں کہ آپ اس ساری سٹوری سے جو ہے کلیسیا کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں آڈینس ان کو کیا میسیج آپ دیتے ہیں میں کلیسیا کو اور آڈینس کو یہ میسیج دیتا ہوں کہ مریم اکدلینی جو ہے جب مسیح سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے یہاں پر ہمیں وہ روتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور اس کا رونہ جو ہے پہلی ملاقات میں اس کی زندگی بدل گئی اس نے اپنی زندگی مسیح کو دے دی اور مسیح کے ساتھ رہنا شروع کر دیا اور مسیح کے ساتھ ساتھ جلنا شروع کر دیا اور اب وہ قبر پر جب آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ قبر کا پتھر لڑکا پڑا ہے اور جب اندر چھوک کر دیکھتی ہے تو یسو کی لاش کو نہیں پاتی اور جب باہر آتی ہے تو باہر آنے سے پہلے دو فرشتے ایک سرہانے اور ایک پینتانے اس کو کہتے ہیں اور اس کو یسو کے چیوٹنے کی اگاہی دیتے ہیں لیکن مریم جب باہر آتی ہے اور یسو کو دیکھتی ہے اور یسو کو نہیں پہچانتی اور یسو کو پہچان نہ پانے کی وجہ سے جب یسو سے آواز دیتا ہے تو اس کو باغبان سمجھتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے مسیح کی لاش کو تو نے تو نہیں یہاں سے کئی کر دیا اگر کئی لے گیا ہے تو مجھے بتانو سے لے آؤں لیکن وہ جب دوبارہ یسو اس کو آواز دیتا ہے تو یہاں پر ایک اور خوشی کی بات ہے پہلے کی زندگی پہلی ملاقات میں چینج ہوتی ہے اور یہ زندگی اس ملاقات میں چینج ہوتی ہے کہ مریم کے جو آنسوں ہیں وہ خوشی میں کیسے تبدیل ہوتے ہیں جیسے ہی وہ یسو کی آواز کو پہچانتی ہے تو وہ خوشی سے اچھل پڑتی ہے اور وہ کہتی ہے اے ربونی اے استاد میں نے تجھے پہچان لیا ہے تو زندہ ہے اب اس کی خوشی کا انتخا نہیں ہے پہلے تو وہ رو رہی ہے اس کے آنسوں کی انتخا نہیں ہے لیکن اب اس کی خوشی کی انتخا نہیں ہے اب وہ جان گئی ہے کہ یسو زندہ ہے اب وہ یہ جان گئی ہے کہ اب کوئی بدرو مجھے دوبارہ سے ستائے گی نہیں کیونکہ وہ یہ سوچتی تھی کہ یسو مر گیا ہے جس نے میری اندر سے ساتھ قسم کی بدروہیں نکالی تھی اب وہ بدروہیں واپس آئیں گی اور مجھے تنگ کریں گی اور میرا حال پہلے حال سے بھی برا ہو جائے گا لیکن اب اس کی خوشی کی انتخا نہیں ہے کیونکہ اب کی ملاقات میں اس کو پتا چل گیا ہے کہ میرا یسو زندہ ہے اب مجھے کوئی بدرو چو نہیں سکتی اب کوئی بدرو میرے نستیق نہیں آسکتی کیونکہ میرا یسو زندہ ہے اور زندہ یسو سے ملاقات انسان کے تمام دکھوں کو دور کر دیتی ہے اور زندہ یسو سے ملاقات جو ہے وہ انسان کے سارے غم کو دور کر کے خوشی میں تبدیل کرتے ہیں جیسے مریم مقدلینی کی زندگی چینج ہوتی ہے اور اس کی زندگی میں خوشیاں آ جاتی ہیں یہ مسیحہ سے ملاقات کی بات ہے اور آج ہم کیسے مسیحہ سے ملاقات کرتے ہیں ہماری زندگی کیسے چینج ہوتی ہے کیا مریم کی طرح ہم اپنی زندگی کو چینج کرتے ہیں مسیحہ سے ملاقات کے بعد کیا مریم کی طرح ہماری زندگی کے غم دور ہو جاتے ہیں مسیحہ سے ملاقات کے بعد سرورت ہے ہم اپنے اپنی زندگیوں پر غور کریں ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اور کس طرح سے مسیحہ سے ملاقات کے بعد ہم نے کیا اپنی زندگی مسیحہ کے نام کی ہم نے کیا اپنے آپ کو مسیحہ کے تابع کیا اگر ہم ایسا کریں گے تو جیسے مسیحہ نے مریم کے زندگی کو چینج کر دیا بیسے وہ ہماری زندگی کو بھی چینج کر دے گا ہمارے غموں کو بھی اٹھا لے گا ہماری تکلیفیں بھی چاہتی رہیں گے اور وہ خوشی میں تکلیل ہو جائیں گے تو مریم مقدلینی کے بارے میں ہم نے جانا کہ وہ کس طرح مسیح سے ملنے کے بعد شاد مان ہوئی خوش ہو گئی جو ہے پہلے جب اس کی آنکھیں رو رو کر دندلا گئی تھی اور اس نے مسیحہ کو کھڑے پہچانا نہیں اس کی آواز کو پہچانا نہیں لیکن جیسے ہی مریم اپنی پریشانیوں سے اپنی جسمانی پریشانیوں سے نظر ہٹا کر اپنے خدا کو دیکھتی ہے مسیح کو دیکھتی ہے تو وہ پہچان جاتی ہے کہ اے ربونی اے استاد یہ تو تو ہے تو جی اٹھانا تو ہمیں جمعوں اپنی مسیبت میں ہوتے ہیں اور خدا کو دوب رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی مسیبت میں ہم لے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ میں دنیا کی آخر تب تمہارے ساتھ رہوں گا ہمیں اپنے پریشانیوں سے اپنی آنکھوں کے آگے جو ہمارے پردش آرہے ہیں کم کے تکلیفوں کے پریشانیوں کے مسائل کے ان کو ہٹا کر اپنے کاموں کو کھولنے کی ضرورت ہے وہ ہمارے دل پر دستک دیتا ہے ملاقات کے لئے ہمارے پاس ہر روز آتا ہے ہمیں اپنے کان اس کی طرف لگانے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں بلا رہے ہیں ہمیں اپنی زندگی اس کو دے دینے کی ضرورت ہے کیونکہ ایسا میں نہیں بلکہ مسیح چاہتا ہے اگر وہ نہ چاہتا تو کیا ہم نجات پاتے اگر وہ نہ چاہتا کہ باپ سے ہمارا میل ہو تو کیا ہمارا میل ہو پاتا لیکن وہ ہم سے ایسی محبت کرتا ہے کہ اس نے اپنی جان کا فدیہ دے کر ہمیں باپ کے ساتھ ملا دیا جب حیکل کا پردہ پھٹا تو انسان کا میل ڈائریکٹ خدا سے ہو گیا آج ضرورت ہے آپ کو کہ اپنا میل اپنی ملاقات ڈائریکٹ مسیحہ سے کر لیں کیونکہ اب وہی ہے جو درمیانی ہے وہی ہمارا راستہ ہے جس پر ہمیں جانے کی ضرورت ہے ملاقات کے اور بھی بہت خوبصورت کا کیات ہے جیسے کہ ساؤل کا پرنسل اس حوالے سے آپ کیا ملتے ہیں میں اس حوالے سے آپ کے ساتھ ایک اور واقعہ جو ہے وہ بیش کرتا ہوں مسیح سے ملاقات کا جیسے مریم مقدلینی کی ملاقات سے مسیح کی ملاقات سے مریم مقدلینی کی زندگی چینج ہو جاتی ہے یہ ایسے ہی ساؤل جو ہے وہ مسیح کے لوگوں کو تہم کرتا ہے یہاں تک کہ ان کو قتل کرتا ہے ان کو اکٹھا کر کے قید میں ڈال دیتا ہے آئیں ہم خدا کے پاک کلام میں سے ایک اور واقعہ پر غور کرتے ہیں کہ مسیح سے ملاقات کے بعد ایک اور زندگی کیسے چینج ہوتی ہمیں نظر آتی ہے آئیں میرے ساتھ نکالیں عمال کی کتاب اور اس کا ہم نوب آپ دیکھیں گے خدا مند کے پاک کلام میں یومر بھون ہے اور ساؤل جو ابھی تک خدا مند کے شاگردوں کو دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا سردار کاہن کے پاس گیا اور اس نے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط کو مانگنے کو جن کو وہ اس طریق پر پائے خوا مرد خوا عورت ان کو باندھ کر جرشلم میں لائے جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکا یک آسمان سے ایک نور اس کے گردہ گرد آ چندہ اور وہ زمین پر گرد پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے اس نے پوچھا اے خدا مند تو کون ہے اس نے کہا میں یسو ہوں جسے تو ستاتا ہے خدا مند کے پاک کلام میں سے ہم نے اس حوالے کی طرف غور کیا جیسے ہی وہ دمشق کی راہ میں پہنچتا ہے تو وہاں پر اس کی ملاقات مسیحہ سے ہوتی ہے اور مسیحہ سے ملاقات ہونے پر وہ کیا دیکھتا ہے ایک نور کو ایک روشنی کو دیکھتا ہے اور جیسے اس نور کو اس روشنی کو دیکھتا ہے تو وہ زمین پر گرد پڑتا ہے اور جیسے ہی وہ زمین پر گرتا ہے تو اس کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ چاہتی رہتی ہے اس کی آنکھوں کی روشنی چاہتی رہتی ہے وہ کچھ دیکھ نہیں پاتا لیکن آواز سن رہا ہوتا ہے اور مسیحہ کی آواز سنتا ہے تو مسیحہ کیا کہتے ہیں کہ اے ساؤل اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ خدا مند تو کون ہے میں تجھے کہاں ستاتا ہوں تو وہ مسیحہ اس سے کہتا ہے کہ تُو میرے لوگوں کو ستاتا ہے تو تُو مجھے ستاتا ہے اگر ہم کلامِ خدا میں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ یہ بات کرتا ہے مگر اٹھ شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا جو آدمی اس کے ہمرا تھے وہ خموش کھڑے رہے گئے کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے اور ساؤل زمین پر سے اٹھا لیکن جب آنکھیں کھولی تو اس کو کچھ نہ دکھائی دیا اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے اور وہ تین دن تک نہ دیکھ سکا اور نہ اس نے کھایا نہ پیا دمشق میں ہننیا نام ایک شاگر تھا اس سے خدا مند نے رویا میں کہا اے ہننیا اس نے کہا اے خدا مند میں حاضر ہوں خدا مند نے اس سے کہا اٹھ اس کوچہ میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے اور یہودہ کے گھر میں ساؤل نام ترسی کو پوچھ لے کیونکہ یہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے اور اس نے ہننیا نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا ہے تاکہ پھر بھی نہ ہو ہننیا نے جواب دیا کہ اے خدا مند میں نے بہت لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے کہ اس نے یرشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں اور یہاں اس کو سردار کہنوں کی طرف سے اکتیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں ان سب کے باندھ لے مگر خدا مند نے اس سے کہا کہ تو جا کیونکہ یہ قوموں وادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے اور ہننیا جاتا ہے اور ہننیا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر جب دعا کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے چھلکیں اتر جاتے ہیں اور جیسے ہی اس کی آنکھوں سے چھلکیں اتر کر گھرتے ہیں ویسے ہی اس کی جسمانی آنکھیں تو کھلتی ہیں اس کے ساتھ ہی اس کی روحانی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں کیونکہ دمشق کی راہ پر جب مسیحہ سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ اس کو پہچان نہیں پاتا لیکن جب ہننیا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے دعا کرتا ہے تو آنکھوں سے چھلکیں گرتے ہیں تو وہ اس کو پہچان پاتا ہے کہ یہ وہی مسیحہ ہے جس کے پہروکار لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں اس کے لوگوں کو میں تنگ کرتا ہوں میں قتل کرتا ہوں تو جیسے اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ ساؤل نہیں رہتا ساؤل پالوس بن جاتا ہے اور آج پالوس کی ہمیں بہت مثالیں ملتی ہیں وہ کہتا ہے کہ میری طرح بنو جیسے میں مسیح کی طرح بنتا ہوں جیسے مسیح خدا کی طرف دیکھتا ہے اسمان کی طرف دیکھتا ہے ساؤل جو پالوس بن جاتا ہے تو وہ مسیح کی طرف دیکھتا ہے اور آج وہ یہ سبق دیتا ہے کہ تم بھی میری طرح بنو جیسے میں مسیح کی طرف بنتا ہوں میں مسیح کی طرف بنتا ہوں آج ضرورت ہے ہمیں مسیح سے ملاقات کے بعد بیل آج ضرورت ہے ہمیں مسیح سے ملاقات کہنے تاکہ ہم مسیح کی طرف بنیں ہم پالوس کی طرف بنیں تاکہ ہماری زندگیاں مéroد کے بعد چینج ہوں اور ہم بھی دوسروں کو تنبیہ کرنے کے لیے دوسروں کو شاگرد بنانے کے لیے ارشاد آزم کی تکمیل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسیحہ کے ساتھ لے کر آئیں تاکہ ہم مسیحہ کے اس ارشاد آزم کی تکمیل کر سکیں اور تمام قوموں کو مسیحہ کی خوشکبری سنانے کے لیے دیار کر سکیں تو مسیح سے ملاقات ہماری زنگی میں کیسی بڑی تبدیلی لانتی ہے وہ آنکھیں اور کان جسے باہی عدن میں شیطان نے بند کر دیا تھا وہ مسیح کھول دیتا ہے وہ روحانی آنکھیں اور روحانی کان جسے ہمیں کھولنی کی ضرورت ہے تاکہ اپنے مسیحہ سے ملاقات کریں اس کی آواز کو دیکھیں اس کی طرف دیکھیں آج ہمیں ضرورت ہے کہ مسیح سے ملاقات کریں مسیح سے رابطے میں جائیں اس سے بات کریں کہ وہ ہماری زنگی میں کیا چاہتا ہے اگر آپ کے زنگی میں نا امیدی ہے تو اپنی زنگی کو امید دیں کیونکہ مسیح پر امان دانے سے امید پیدا ہوتی ہے امید ہے آپ کو آج کے مسیح سے برکت ملی ہوگی اور اپنا فیڈبیک ضرور ہمیں دیجئے گا نیچے دیئے گئے واتس ایپ نمبرز پر اور رابطہ کرنے کے لیے اور مزید معلومات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہے آج کے پروگرام کے لیے